اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اکتفاہ پیٹ سے آپ کو اس چینل میں خوشاندید کہتے ہیں جو ہمارے نیو یوزرز ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور پرانے والی یوزرز جو ہیں وہ اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں لیں جی اپنا جو قویسن ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں قویسن ہے جی ہمارا جو آج کا جو پرابلم ہماری چل رہی ہے وہ ہے پرابلم نمبر 4 ٹھیک ہے چپٹر نمبر ٹین جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں پرابلم نمبر ہماری 4 ہے اور چپٹر نمبر ٹین اب تھوڑا سے چلتے ہیں جی قویسن نمبر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا وہ یہ کہتے ہیں اب یہ بھی اس سے زیادہ ٹیکنیکل جی ایک قویسن ہے ایک می اگلیٹ corporation has 12% opportunity cost of the fund the currently sell on the term is n 10 dot com this means that the goods shipped before the end of the month must be paid for by the 10th of the following month لیں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ چیز لے رہے ہیں ہیں وہ دس تاریخ تک آپ نے کیا کرنے ہیں ان کو ادا کر دینی ہے پیمٹس وغیرہ دا فرم ہیز دا سیل آف دی ٹین ملین آئیئر دس ملین کی سیل ہے ایک سال کی ایٹی پرسنٹ کریڈٹ ہے اور باقی ٹونٹی پرسنٹ کیش پہ ہے دا سپریڈ ایوری آور آف آر دا ایئر جو کہ ہر سال پھیلی ہوئی ہے دا ایوریج کلیکشن پیریڈ is currently 60 days 60 days اس کا ایوریج کلیکشن پیریڈ ہے وہ کہتا ہے if the acme offered the term of 21030 اگر وہ دو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے کہ ایک بندہ تیس دن کے بعد اس نے پیسے دینے ہیں اگر وہ دس دن کے اندر دیتے ہیں تو دو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کی آفر ہے the customer representing 60% of the credit sale that would be take the discount the credit sale جو ہے وہ اس کے customer کی 60% ہے and the average collection period would be reduced to the 40 days should the acme change in the term from the n30 eom and to 1030 and why لیں جی بیٹے سب سے پہلے نا یہاں بھی میں آپ کے سامنے دو قسم کی terms رکھتا ہوں ٹھیک ہے ایک اس question کے اندر term use ہوئی ہے جی net 30 eom اور ایک اس question کے اندر term use ہوئی ہے جی two 10 30 جو یہ والی term ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں ہیں اگر ایک مہینہ ختم ہونے سے پہلے چیزیں آپ کو پہنچ گئی ہیں for example میں کہتا ہوں سر جین انڈ سے پہلے ٹھیک ہے جین بیفور انڈ جنوری کے ختم ہونے سے پہلے اگر چیزیں میں نے آپ کو شپٹ کر دی ہے یعنی بھیج دی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگلے مہینے یا جس مہینے کا بھی آپ سے promise کیا گیا ہے اس مہینے کے دس تاریخ تک یعنی 10th of month جو بھی مہینہ آپ کا decide ہوئی ہے آپ جناب کیا کریں جی payment کر دیں ٹھیک ہے ایک چیز اب یہ والی جو term ہے یہ pure accounting term ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ payment جو period ہے نا وہ تیس دن کے لیکن اگر ایک بندہ دس دن کے اندر اندر payment دے دیتا ہے تو اس کے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی 2% discount allow کرنی ہے یعنی اس کے لیے receive ہو جائے گی customer کے لیے اور آپ نے اپنی طرف سے discount اس کو allow کر دینی ہے ایک چیز ایک question کے اندر یہ ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو understand آپ نے ضروری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس question کے اندر دو سنیریوں ہیں ایک میں credit سے 80% ہے اور ایک میں credit سے 60% ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک term یہ والی ہے اور ایک term یہ والی ہے تو دونوں میں سے کونسی جو situation ہے نا یہ term جو ہے وہ بہتر ہے تو ہم نے اس کے لیے سب سے پہلے جی question کے اندر data دکھ لینا ہے question کے بلکل start کے اندر بیٹے جو پہلا scenario ہے ٹھیک ہے اگر میں اس scenario کو follow کروں تو اس کے according data دیا ہوئے یہاں پہ سب سے پہلے opportunity cost ٹھیک ہے opportunity cost جو کہ کتنے کے ساتھ ہے 12% کے ساتھ ہے اور اس اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ question میں total جو sale ہے ٹھیک ہے total sale جو ہے وہ کتنے کے ساتھ ہے 10 million کے ساتھ ہے اور یہاں پہ جو credit sale ہے وہ 80% ہے total sale کا ٹھیک ہے credit sale کتنے 80% ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 10 million کو 80% کے ساتھ ضرب دیتا ہوں تو میرے پاس credit sale کی amount نکل آئے گی جو کہ کتنے کے ساتھ بنتی ہے 8 million کے ساتھ مطلب کہ 80 لاک کے ساتھ میں جی 80 لاک میں نے لکھ دیا یہ میری credit سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 لاک کی جو sale ہے وہ cash sale ہے خیر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں اب یہاں پہ اگر میں question کو ویسے میں read کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیں یہاں پہ یہ کہتا ہے average collection period جو ہے وہ 60 days ہے average collection period یہ کیا ہے 60 days ہے یہ term میں اس اس scenario کے recording میں نے یہ data سارا لکھا ہوئے اگر آپ تھوڑا ساگے چلیں تو اس نے change کر دی ہے ہے ٹھیک ہے یہاں سے آگے میں نے یہاں تک data لکھا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے exactly اب کہتے ہیں if acme offered term 210N30 اب اس scenario کی بات ہو رہی ہے تو اس scenario کے according اب میں data آپ کے سامنے لکھتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ customer representing the 60% of the sale ٹھیک ہے اب بالکل یہاں پہ میں یہ لکھتا ہوں جی credit sale 60% تو آپ کی total sale 10 million کے ساتھ ہے نا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں 10 million multiply by 0.60 تو یہاں پہ جو credit sale آجائے گی وہ آئے گی 60 لاکھ کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ credit sale لاکھ کی آگئی ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ average collection period جو ہے average collection period is 40 days کتنا ہے جی 40 days ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ company جو ہے وہ اگر اس term کی میں بات کروں تو discount دے رہی ہے company اپنی کتنا ڈو پرسنٹ لیں جی کتنا ڈو پرسنٹ ہے تو وہ یہ کہتا ہے جی بتائیں which policy is best and why ڈو پرسنٹ ہے کیا یہ policy ہماری ٹھیک ہے یا پھر یہ والی policy ہماری ٹھیک ہے جی اس کو proper line لگا رہتے ہیں تاکہ data mix اپنا ایک جیسے ڈی جی ڈی جی ڈبل لائن ہم نے کر لیا ہے آپ اس کو ٹھیک ہے اب آگے تھوڑا سا جلتے ہیں جی اپنی اس کی working start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو receivable آ رہے ہیں دیکھیں جی اب اگر ہم credit sale کر رہے ہیں credit کا ملاب ہے ہم ادھار پر sale کر رہے ہیں debtor تو increase ہوں گے ultimately اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو debtors increase ہوئے ہیں وہ کدنی amount کے ساتھ ہیں اور اس کے اندر ہم نے investment کتنی کی ہے ٹھیک ہے تو debtor تو ہمیں پتہ لگ گیا سر جی یہاں پہ 80 لاکھ کے ساتھ ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ calculate کرنا ہے جی investment in accounts receivable current investment in account receivable یا debtors ٹھیک ہے جو بھی اب لکھ لیں لیں جی اس کا فارمولہ آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کے پاس یہاں پہ average collection period کتنا ہے جی ج типа average collection period by number of days in a year number of days in a year ٹھیک ہے at the multiplier multiply by جو cross credit sale ایوریج کلیکشن پریڈ جو ہے اس سینریو میں دیا ہوا بیٹے سکسٹی ڈیز ٹھیک ہے سکسٹی ڈیز جیوارڈڈ بائی نمبر آف ڈیز آہ یا ایئر ایک سال میں نمبر آف ڈیز کتنے ہے جی تین سو ساٹھ ہے اور ضرب آپ نے دینے کریڈٹ سیل کتنے کے ساتھ ہے اسی لاکھ کے ساتھ ہے لیجی آپ اس کو کل بٹے سے کر لیں جی ساٹھ بٹا تین سو ساٹھ تو یہ آپ کا نگلتا ہے کالبن تیرہ لاکھ تیتیس ہزار تین سو تیتیس ٹھیک ہے تیرہ لاکھ تیتیس ہزار تین سو تیتیس ڈالرز ایک چیز اب اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو جو ہماری نیو پالیسی تھی یہ والی ٹھیک ہے اس کے اکورڈنگ ہم اپنی ورکنگ تھوڑ اسی دیکھ لیتے ہیں کہ میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں یار میں اس کو ایک پیج میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ اگر آگے گیا تو پھر مکس اپ ہو جانا ہے یہاں میں لکھتا ہوں کہ اکورڈنگ ٹو نیو پالیسی ملابا یہ سمجھ لیں کہ یہ چل رہا ہے پھر اس کے بعد والی ورکنگ یہ والی ہے ٹھیک ہے کہ جی اکورڈنگ ٹو نیو پالیسی نیو پالیسی کے اکورڈنگ ہمارے پاس پیٹے ایوریج کلیکشن پیریڈ کتنا دیا ہوئے فورٹی ڈیز میں یہ فارمولا نہیں لگا رہا ہے میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے فورٹی ڈیوائڈڈ بائی نمبر آف ڈیز این آئیئر تین سو ساٹھ ہے ضرب کریٹ سیل کتنے کے ساتھ ہے اسی لاکھ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے پین چار پانچ تین چھے اب آپ اس کو ضرب دے دیں چالیس بڑا تین سو ساٹھ ضرب اسی لاکھ یا تاب اٹھاسی لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی اشاریہ آٹھ ہٹھ یہاں پہ آتا ہے آپ کا اٹھاسی لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی اشاریہ آٹھ ہٹھ آٹھ ہزار آٹھ سو لے جی یہ آپ کے پاس کیا نکلا ہے اس پولیسی کے اکورڈنگ آپ کی جو ہے وہ انویسمنٹ نکلا آئی ہے کہ اگر یہ والی اگر آپ کرتے ہیں پولیسی فالو کرتے ہیں تو ڈیٹرز کے اندر اتنی انویسمنٹ کرنی پڑے گی یہ جو نیو پولیسی ہے اگر آپ پورانی پولیسی یا کرن پولیسی کو لے کر چلتے ہیں تو انویسمنٹ آپ کو تیرہ لاکھ تیتیس ہزار کی کرنی پڑے گی اب یہ دیکھیں کہ آگے پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چینج کتنا آیا ٹھیک ہے لے جی اب یہاں سے مار ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے چینج ان انویسمنٹ انویسمنٹ کے اندر چینج کتنا آیا نہیں جی ہمارے پاس جناب یہاں پہ نکلتا ہے تیرہ لاکھ تیتیس ہزار تین سو تیتیس مائنس اٹھاسی لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو انانوے تو یہ ہمارے پاس جو چینج نکلتا ہے نا یہ نکلے گا چوالیس لاکھ سوری چار لاکھ چوالیس ہزار چار سو چوالیس چار لاکھ چوالیس ہزار چار سو چوالیس جناب چینج کی ایک اماؤنٹ کام کرنا ہے یہ تک چینج آگیا دیکھیں اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انویسمنٹ کتنی ہو رہے ہیں یہ سر اس پالسی کے اکورڈنگ اتنی انویسمنٹ آپ کو دیٹر کے اندر کرنی پڑے گی تو میں نے جب چینج نکالا تو چینج میرا نکلا یہ اگلی جو کام کرنا نا وہ یہ کرنا ہے کہ جو چینج ہے اس چینج کی وجہ سے میرا میرا پروفیٹ کتنا نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لگوں گا پروفیٹ فروم چینج پروفیٹ فروم چینج لے جی اب میں نے یہ نکالنا یہاں پہ لے جی اب میں کیا کروں گا یہاں پہ میرے پاس جو اپرچونٹی کاؤسٹ ہے جیسے کوئیسن میں بارہ پرسنٹ دی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اپرچونٹی کاؤسٹ ہے جی بارہ پرسنٹ ضرب اب ہمارے کوئیسن میں چینج کتنا آیا جی ہمارے کوئیسن میں سر چینج آیا ہے یہاں پہ چار لاکھ یہ والا جو چوٹالیس ہزار چار سو چوالیس تو اس کو اس سے ضرب دیتے ہیں تو یہ آپ کا نکلتا ہے جی تریپن ہزار تین سو تیتیس تریپن ہزار تین سو تیتیس یہ آپ نے ضرب دیا اور یہ اماؤنٹ آگئی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو چینج کی جو بھی چینج آیا اس چینج کی وجہ سے آپ نے پروفٹ تو نکال لی ہے لیکن اس چینج کی وجہ سے کاؤسٹ کتنی آئے گی چینج کی وجہ سے پروفٹ کتنا آتا ہے یہ دیکھ لیا لیکن اس چینج کی وجہ سے کاؤسٹ کتنی آتی ہے وہ اب آپ نے نکال لی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا سینگ بنتا ہے یعنی آپ لیکھیں یہاں پہ کاؤسٹ آف چینج یعنی اس چینج کی وجہ سے اب آپ کی کاؤس کتنی نکلتی ہے یہاں پہ تو بیٹے یہاں پہ اگر میں آپ کو بات کروں کہ آپ ڈسکاؤنٹ کتنا دے رہے ہیں آپ ڈسکاؤنٹ 2% دے رہے ہیں نا جو آپ allow کر رہے تھے کہ اگر آپ دس دن میں پیمور واپس کرتے ہو تو آپ کو 2% دیں گے تو وہ ڈسکاؤنٹ ہے 0.02 multiply by آپ کی یہاں پہ جو کریٹ سیل ہے وہ کتنے کے ساتھ ہے سر کریٹ سیل میری 80 لاکھ کے ساتھ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ضرب سر یہاں پہ جو جو یہاں پہ new policy کے اکارڈنگ میں credit سیل کتنے پرسنٹ کر رہا ہوں میں یہاں پہ 60% credit سیل کر رہا ہوں یہاں پہ لکھیں گے 60% multiply کر کے دیکھ لیں گے آپ ذرا ٹھیک ہے یعنی یہ 80 لاکھ اس کو اپنے 60% سے ضربتی ہے تو یہ میرا آتا ہے یہاں پہ cost آ جاتی ہے جی اس کی 96000 کے ساتھ لے جی change کی وجہ سے cost آئی ہے 96000 but change کی وجہ سے profit کیا ہے جی 5333 لے جی اب دیکھ لیں cost زیادہ آ رہی ہے اور profit آپ کا کم آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ comment pass کر دیں گے کہ یہ جو change ہے نا change should not be made comment دے دیں جی یہاں پہ کہ change shouldn't be made change ہم کیوں نہیں کریں گے کیونکہ بھائی آپ کی دیکھیں نا اگر آپ اس policy کی یا اس policy سے اس policy کی طرف move کرتے ہیں تو change آتا ہے نا بیچ میں investment کے اندر جو debtors کے اندر آپ نے کرنی ہے اس کی وجہ سے بھائی آپ کی cost بڑھ گئی ہے profit کم ہو گئے ہیں تو اس لئے آپ کیا کریں گے جی change بالکل بھی نہیں کریں گے آپ کہیں گے جی بھائی جو پرانی policy چل رہی ہیں ہم اسی کو لے کر سلیں گے نہیں جی یہ تھا آج کا بیٹے question ہے ٹیک ہے اگر آج اس میں سے بات پیش نہیں ہے تو comment section میں آپ ضرور پوچھیں انشاءاللہ آپ کو میں instant reply کروں گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اب من دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں اور زیادہ سے زیادہ دعوی میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک مجھے حمد دے میں اسی طرح جو ہیں وہ lecture upload کرتا رہوں یوٹیوب کے اوپر اور ہمارے جتنے بھی comments کے اور business کے students ہیں یا C.A.C.A کے students ہیں یا B.B.A کے students ہیں جن کو FM میں کوئی بھی material یا کوئی بھی ایسا twitter نہیں ملتا ہم free of course اس کو یہاں پہ services دے رہے ہیں thank you so much for watching آپ wait کریں اگلی ویڈیو کا اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقاتوں کی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ